اور اب عثمان جامعی کا افثانچہ سنتے ہیں انوان ہے تحفہ بے رولگار ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے گھر کا خرچ چلانے کے لیے بیوی کا زیور موٹر سائیکل اور پھر فرنیچر بھی گیا آج اس نے جوائنگ روم میں لگی خوبصورت پینٹنگ اتاری اور اسے لے کر گھر سے نکر گیا پچھلے سال ہی اس کے ایک امیر کبیر رشتے دار نے مشہور مصابر شہدمان کی بنائی رئی اس تصویر کو ایک لاکھ روپے میں خریدنے کی پیش دشکی تھی کچھ دیر بعد وہ پینٹنگ تھانے اپنے دوست کے دروازے پر کھڑا تھا یہ رکھ لو دروازے کھلتے ہی اس نے بڑی اوگلت میں پینٹنگ دوست کی طرف بڑھا دی ارے کیوں دوست کے ہاتھ میں پینٹنگ اور آنکھوں میں ہے رہت تھی میں نہیں چاہتا کہ حالات کا جبر مجھے یہ سسویر بیچنے پر مضبور کر دی یہ طرفہ ہے اور طرفے بیچے نہیں جاتے اتنا کہہ کر وہ پڑھٹا اور تیس تیس قدموں سے اپنے گھر کی سرف چل پڑا نشا یاسمین خان کا افسان چاہتے ہیں انوان ہے بیچ چودری جی بہت دور اندیش تھی اس لئے یہ خبر سنتے ہی ان کے قدموں طریقے سے زمین نکر گئی تھی اب ان کی آئندہ نسل کہا کیا ہوگا وہ مسرسر بڑھ بڑھا رہے تھے چودرانی جی بولی آپ اتنی وردی چودری ہو آپ کو اس نے نکر پہلی دوگی کے مونوں کے کیا خطرہ جو آپ نے اپنے مانجھے سانجی اسکول بند کروانے دوڑا رکھے ہیں چودری جی کہنے لگے آج گاؤنی شکول کھل گیا تو کمیوں کے بچے پڑھ بھی کر باشاہور ہو جائیں گی پھر ہماری خلامی کون کرے گا انہیں جاہل ہی لکھنا ہے ہمیں بیج ہی ڈالنے نہیں دینا ہے کہ فسد تیار ہو جائے آپ یقیناً عدب سے دیچسلی لگتے ہیں تب ہی تو آپ اس چینل پہ تشریف لائے ہیں کیونکہ یہاں نہ نہ چرنگ ہے نہ گانے شانے اور نہ جانے یہاں عدب کے ایک خاص سنف سخند افسانچہ پیش کیا جاتا ہے آپ کو افسانچے سے یقینندی جسپی بھی ہوگی اب خود پر آپ یہ فرض سمجھ لیں کہ افسانچے کی ترویج میں ہمارا ساتھ دینا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک افسانچے کو پہنچانا ہے اس کے لئے آپ سے بس ایک اعتماس ہے کہ آپ اس کے سبسکرائبر میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں اور اب میں اپنی ایک نیہی کہانی سناتا ہوں انوان ہے جذبہ اسے جمعوں کی حد تک پاکستان سے پیار تھا مزید کی بات یہ تھی کہ اس نے اس سرزمین کو دیکھا بھی نہیں تھا اپنی ماں مارگریت سے اس نے سنا تھا کہ وہ پاک وطن اسلام کا قلعہ ہے اس لئے اسے مکہ مدینہ کی طرح پاکستان سے بھی پیار تھا جو کہ وہ لندن کی فضاؤں میں پرمان چڑھا تھا باپ کی شکل بھی اسے یاد نہ تھی اس لئے کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے والد لندن سے انڈیا کھلے گئے تھے کیونکہ اس وقت برے صغیر میں مسلمانوں کا خون ارضاں ہو گیا تھا اس کے والد کے والدین نے انہیں بلوا لیا تھا وہ ایسے گئے کہ پھر لوٹ کر نہ آئے اسی دوران اس کی پیدائش ہوئی اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی ماں نے اپنے گھرانے سے تعلقات منقطع کر دیئے تھے ان کا کہنا تھا کہ میں ایک مسلمان کی بیوی ہوں اور اب میری زندگی اسلامی احکامات کے تحت ہی گزرے گی بیٹی کو اس نے مکمل طور پر مسلمان بنایا وہ احکامات دین کا سختی سے پابنگی کرتی ایک معروف لوٹ کی بیٹی ہوتے دے بھی اس نے ایک مسلمان گھرانے میں معمولی کرائے پر ایک کمرہ بیشمنٹ کا لیے رکھا تھا اور اسی میں وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی اس نے مکمل طور پر بیٹی کو مسلمان بنایا وہ احکامات دین کا سختی سے پابنگ تھا ابھی اس نے کیمریک پاس کیا تھا کہ اسی خبر ملی کہ اس کے والد زندہ ہیں اور پاکستان میں ہیں اس نے ماں سے اجادت لیا اور واپسی ملنی پاکستان کے لیے نکت پڑا جب وہ کراچی ائرپورٹ پر اترا تو صبح شادی کا وقت تھا لیکن لاؤنج مسافروں سے بھرا ہوا تھا وہ لاؤنج میں پہنچا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ پاک وطن کی مٹی پہ کھڑا ہوا تھا اس نے جوشے جذبات میں نعرہ لگایا نعرہ تکبیر اللہ وشبر اور سرزی میں گر گیا اس نے سرزی سے سر اٹھایا تو اسے حیرت کی انتہان نہ دے حیرت کا شدید چھٹکا لگا کہ پورا لاؤنج خالی تھا اور چاروں طرف سے اسی رائیفل بردار ایرییشن گارڈنی گھیر رکھا تھا اور اب ہم سنتے ہیں زراب ہیدر کا افسانچہ پر بریدہ اسے سندھی سے پردو کا پیرہندیاں ہے اکاش موغل میں اسے سانس دینے میں شدید دوشواری پیشہ رہی تھی اسے محسوس ہوا گویا فیضا سے اوکسیجن ختم ہو رہی ہے لمبے لمبے سانس لے کر چھٹ کی طرف دیکھے جا رہا تھا اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں اور آسمان کے بھی صرف چھٹ آئے تھی جو ٹھاؤں کی بجائے دہکتہ علاؤں میں خود ہو رہی تھی بلکوں نے اسے علاؤلت کی حالت میں برامدی میں ایک شکستہ چار پائیں پر لاپ ہے کا تھا وہ اولاد جسی اس نے ساری عمر بس کی کلینری کر کے بڑا کیا تھا اس نے یہ ظلم ڈھایا تھا اسے اپنی بے بسی پر رونا رہا تھا تب ہی اس کے ذہن میں ماضی کا وہ واقعہ دھم سے آکودا جب ایک قیامت خیز دو پہل میں جب چلچلاتی دھوکی یہ رانے میں بسوں کو آ کر اس نے قرآیا نہ ہونے پر ایک بیمار بوہی کو بس سے اتار دیا تھا موسیقی